اسلام علیکم ناظرین میں خالد خان آپ کا نیا میزبان لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے مسائل رمضان ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں کو اور سوالوں کو اٹھاتے ہیں جس سے ایک عام آدمی دوچار رہتا ہے ان سے الجھا رہتا ہے تو انہی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز ہمارے خاص مہمان خالد جمیل مکی صاحب تو آئیے ناظرین میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا خیر مقدم ہے رزاکم اللہ خیر تو آئیے ناظرین ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کرتے ہیں رمضان کے متعلق آئیے شیخ محترم سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں شیخ ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ اگر کسی عورت کا مسکرش ہو جاتا ہے تو کیا وہ بھی نفاس کے دائرے میں آئے گی شریعت کیا کہتی اس بارے میں جی ہاں وہ بھی نفاس کی حالت میں تصور کی جائے گی اولاً اس مسئلے میں دو چیزیں ہیں کہ آیا وہ سخت بچے کا گر جانا مسکرش ہو جانا یہ طوی طور پر ہوا ہے یا آپریشن کے دریئے سے ہوا ہے مراد یہ ہے کہ اگر آپریشن کے بعد اگر عورت کی شرمگاہ سے خون اغرہ نہیں جاری ہوا تو ایسی صورت میں عورت وہ پاک تصور کی جائے گی اور اسے رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے لیکن اگر کی بچے کی ولادت طبی طور پر شرمگاہ سے اگر اس کا خروج ہوا ہے تو وہ نفاس کی حالت میں مانی جائے گی لیکن اگر آپریشن کے دریئے سے اگر اس کا بچہ نکالا گیا ہے اور اسے شرمگاہ سے خون نہیں آتا تو وہ نفاس میں تصور نہیں کی جائے گی اللہ ہماری ماں و بہنوں پر رحم کرے اور اس مرحلے سے بچائے انہیں شک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حمل خود سے ہی اپنے اندر ساکت ہو جاتا ہے تو خون تو آئے گا مطلب یہ ضروری نہیں ہے اس کیونے سے کہ بھی پیریٹے مکمل نہیں ہوا ہے اور عموماً اکتر یہی توقع کی جاتی ہے کہ بچے کی ولادت اگر طبی طور پر ہوئی ہے نارمل دن مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن پہلے ہی جو سخت ہوا ہے وہ شرمگاہ کے راستے سے ہوا ہے اور اس کے بعد اس صورت میں پھون آنا تقریباً یقینی ہوتا ہے لیکن اگر فرد محال اگر نہ ہو نہ ہو تو ہاں اگر فرد محال نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ پاک تصور کی جائے گی ٹھیک ٹھیک ایسا اکتر عورتیں سمجھتی ہیں اس سے پہلی باتیں آج چکی ہیں ہی سلسلے میں کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ نہیں بچے کی ولادت کے چالیس دن تک یہ مدت پوری کرنی ضروری نہیں ہے چاہے انہیں حید آئے چاہے نہ آئے چاہے انہیں خون آئے چاہے نہ آئے یا اسی طریقے سے جن کا آپریشن ہو جاتا ہے حالانکہ شرمگاہ سے خون کا رساؤ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی سمجھتی ہیں کہ میں میں نفاس کی حالت میں ہوں اور روزے سے اور نمازوں سے وہ رکی رہتی ہیں تو اس بڑی غلطی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کیلئے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی تو آئیے ناظرین شیخ محترم سے ہم اگلا سوال لیتے ہیں شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپریشن کے ذریعے اور اس کو خون نہیں آتا ہے اس کی شرمگاہ سے تو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں نفاس والی عورت میں اس کا شمار نہیں ہوگا کیونکہ اسے خون جاری نہیں ہے وہ روزے بھی رکھے گی اور نماز بھی مکمل ادا کرے گی یعنی اگر خون ارادت کے بعد اگر خون جاری ہے تو اسی صورت میں وہ نہ روزہ رکھے گی اور نہ ہی وہ نمازیں ادا کرے گی الحمدللہ یہ اس کے ساتھ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس رخصت سے وہ فائدہ حاصل کرے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کیلئے ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی تو ہم شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال لیں گے چلتے ہیں شیخ محترم کی طرف شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے اگر کوئی لڑکی رمضان کے مہینے میں بالک ہوتی ہے اور وہ روزے رکھ رہی ہے اور شرم کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی ہے اور کانٹینیسلی روزے رکھتی جاتی ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے اس کے اوپر میرے خواہد سے یہاں سوال میں تھلا اس نویت کا اضافہ ضروری ہے کہ ایک بچی وہ روزے رکھ رہی تھی اسی درمیان میں اس کو حید آ گیا اور یہ بلوغت کی علامت ہے بالی ہو گئی لیکن اس نے شرم کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گھر میں کسی کو متعلق نہیں کیا اور وہ روزہ رکھ رہی ہے حالانکہ حید کی حالت میں اسے چاہیے کی روزہ توڑ دے کیونکہ بلوغت کے جو علامت ہے حید اس حید کے ایام میں روزے رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اسے اپنا روزہ توڑ دینا چاہیے بھلے وہ بتائے یا نہ بتائے اسے روزہ ترک کر دینا ضروری ہے روزہ اس کا درست نہیں ہوگا اب اگر اس نے ایسا کیا وہ گنہگار ہوگی وہ غلطی پر ہوگی اسے بتا دینا چاہیے یا روزہ اسے ترک کر دینا چاہیے گھر میں بتا کر کے روزہ ترک کر دینا چاہیے اسے چھپانا نہیں چاہیے ہماری ماں و بہنوں میں خاص طور سے جو نوخیز بچیاں ہوتی ہیں وہ اس طریقے کے شرم اور حیاء کی وجہ سے اس مسئلے کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہے حالانکہ اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیاں رکھی ہیں حتی امی صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی مسئلے میں اللہ کے نبی صلیم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ عنہ حق پوچھنے سے شرم نہیں کرتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ عنہ حق سے نہیں شرم کرتا تو اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کر دیا جو شرم سے متعلق سوال تھا کیا عورت جب اسے احتلام ہو تو کیا وہ غسل کرے تو اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسئلہ بتلایا پہلے انہوں نے کہا کہ جب اسلام حق پوچھنے سے شرم نہیں کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا اور اللہ کے نبی صلیم نے اس کا جواد دیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں دینی مسائل میں شرم اور حیاء نہیں کرنی چاہیے اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں دیکھا آپ نے کہ وہ مخدور کے اندر بچی واقع ہو گئی یعنی ایک گناہ کا کام اس نے گیا کہ حیلت کی حالت میں وہ روزے سے نہیں اور ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو لوگوں کو مسئلے جاننا چاہیے اور کہیں بھی ڈاؤٹ اور شبہہ ہو تو فورمس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے شیخ محترم میرا آگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی روزدار روزی کی حالت میں گشی کھا کے گر جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں کیا اسے روزہ رکھتے لینا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے شریعت کیا کہتی اس باتے میں دیکھئے اس سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا تین لوگوں سے روفی القلم و انفلاس تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اس میں عن المجنون حتی یفیق مجنون آدمی جب تک کی اسے یہ فاقہ نہیں ہو جاتا ہے اپنے جنون سے اس وقت تک اس کے لیے یہ چیز محصوب نہیں یعنی شمار نہیں کی جائے کیوں ایسا ہے اس وجہ سے کہ جو مجنون ہوتا ہے اس مجنون اور پاغل کا دماغ درست نہیں ہوتا اور جس آدمی کو یہ قیفیت لاہق ہو گشی گشی آجائے بے ہوشی کی عالم میں ہو تو اسے خود ہی نہیں معلوم رہے گا کہ میں روزے سے ہوں کیا روزے سے نہیں ہوں بیدو بجا فرمائے تو روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اس وجہ سے کہ اس کو روزے کے بہت سارے چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ اس حالت میں ہو کوئی چیز اس نے کھا لیا ہو ہو جیسے روزہ ٹوٹ گیا ہو یا کوئی ایسا عمل کر لیا ہو جیسے روزہ فاسد ہو جاتا ہو تو اس عمل میں اس آدمی کو اولاً کوئی چیز یاد نہیں رہتی نہیں رہتی ہاں یہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ وقتی ہوتی ہے وقتی طور پر کوئی قیفیت تاری ہوئی پھر اس کے بعد آدمی جو ہے چوکنہ ہو گیا جیسے کہ کچھ لوگوں کو مرگی آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں تو اس قیفیت میں انشاءاللہ اس کا روزہ باقی رہے گا ہاں کچھ وقت کے لئے ایسی قیفیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ چیز ظاہل ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ قیفیت لمبی رہی تو اس آدمی کے لئے روزہ رکھنا درست نہیں ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بعد میں اس روزے کی قضاء کرنی پڑے گی تو یہ اسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رخصت دی ہے انہی لوگوں میں سے یعنی تین لوگوں جو میں نے تذکرہ کیا تھا انہی میں بچہ ہے کہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا بلوغت سے پہلے اس کا سارا جو عمل ہے وہ عمل کا حساب نہیں ہے اور نہ ہی اگر کوئی وہ غلط کام کرتا ہے تو اس پر کوئی مواخدہ ہے ایسی ہی سونے والا جب وہ سو جائے تو اس کے عمل کا محاسبہ نہیں ہے ایسی ہی یہ تو سونے سے بڑی چیز ہے غشی تاری ہو جانا اور اس صورت میں اگر کوئی آدمی اس کیفیت سے اگر دوچار ہوتا ہے تو گویا کہ وہ مرفول قلم ہے اس آدمی کے غلطیاں اور نہ اس کی کوئی عبادت شمار کی جائے گی یہ اس آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا شیخ محترم اگلا سوال لینے سے پہلے ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا ماذا چاہتا ہوں ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا تو پلیز کہیں جائے گا مت ہم لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے آئیے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیخ محترم میرا آپ سے اگلا سوال ہے اعتقاف کیا ہے اعتقاف یہ ایک عبادت ہے جو رمضان المبارک مہینے کے آخری عشرے میں مشروع ہے اور جو انسان عبادت کی غرص سے عبادت کی نیت سے اکسو ہو کر کے وہاں قیام کرتا ہے اسے اعتقاف کہا جاتا ہے مسجد میں اپنے لئے کوئی جگہ خاص متعین کر لے جہاں وہ بیٹھ کر کے اللہ تبارک تعالی کی عبادت کریں ذکر و اتکار کریں نماز و غرہ کے دائیگی کریں اور اسلام میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے شیخ مہترم جامعہ مسجد سے مرادت یہ ہوگی کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے صرف وہیں پہ ہمیں اعتقاف کرنا ہے جی ہاں اولاں تو علماء کرام کے سلسلے میں بڑا طویل اختلاف ہے کہ اعتقاف وہ کہاں کی جا سکتی ہے اعتقاف کہاں بیٹھا جا سکتا ہے تو اس کے لئے طویل ترین اختلاف ہے لیکن اس کے لئے جامعہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں اعتقاف کرنا زیادہ افضل ہے جزا کرلہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ مہترم اسی سے جڑا ہوئی میرے آگلا سوال آپ سے ہے کیا کوئی آدمی یا کوئی شخص رمضان کے علاوہ بھی اعتقاف کر سکتا ہے رمضان کے علاوہ اعتقاف کی کوئی مشہوریت کی کوئی دریل نہیں ہے یا شرح میں ایسا کوئی معاملہ مجھے نہیں معلوم لیکن ایک بات جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعتقاف کی قضا کی ہے اعتقاف کی قضا کی ہے اچھا تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ اولاں تو یہ ایک نفلی عبادت ہے کوئی فرض نہیں ہے یعنی انسان کے پاس اگر وقت ہو تو وہ اعتقاف کرے ہاں اعتقاف وقت نہیں ہو تو اعتقاف نہ کرے یہ نفلی عبادت ہے نفلی عبادت ہے اسے اختیار ہے اس سلسلے میں چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا کہ آپ نے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا پھر دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا اور اپنے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں اعتقاف کیا اور ایک بار آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو آپ نے اس کی قضاء رمضان کے بعد آپ نے کی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور وقت میں کوئی انسان اگر اعتقاف کرنا چاہے تو اس سلسلے میں کوئی روایت یا کوئی حدیث میرے نگاہ سے ایسی نہیں گزری ہے کہ ایسا کر سکتا ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی تو چلتے ہیں ناظرین شیخ محترم کی طرف اور کرتے ہیں ان سے ہم اپنا اگلا سوال شیخ محترم میرے آگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتقاف کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا شریعت میں اعتقاف کے بارے میں کچھ رہنمائی کی ہے جی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تباہ اکترہ اشارت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھے ہو تو یہ اعتقاف گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتا چلا کہ اعتقاف یہ مشروع ہے اور اسی مشروعیت کی بنیاد پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتقاف کیا کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکفو فی الْأَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمْدَان کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے اہل نے یہ سنت قائم رکھی اور وہ بھی مسجد میں اعتقاف کیا کرتے تھے تو پرہن کریم کی اس آیت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اعتقاف کرنا مشروع ہے اور ایک بڑا افضل عمل ہے کسی سے جڑا ہو میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کیا جو شخص اعتقاف میں بیٹھنا چاہتا ہے کیا اس کے لئے روزہ رکھنا بھی شرط ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اعتقاف کر لے اولاں تو یہ روزہ کا مہینہ ہے اور روزہ کے مہینے میں ہی اعتقاف ہوتا ہے تو اصل تو یہی ہے کہ روزہ دار ہو جو اعتقاف کرے الحمدللہ ناظرین شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی آئیے شیخ محترم سے اسی سلسلے میں ایک اور سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کیا ایک انسان صرف مسجد میں ہی اعتقاف کر سکتا ہے یا گھر میں بھی اعتقاف کر سکتا ہے نہیں مسجد ہی اعتقاف کی جگہ ہے اس سے پہلے سوال میں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہاں پر لفظ مسجد خاص کر دی گئی ہے مسجد ہی کے اندر اعتقاف مسجد کا الفاظ خاص آیا ہے جی ہاں اس وجہ سے مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر یعنی آدمی کسی گھر میں یا اپنی کسی مقام پر اعتقاف کرنا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے وہ شرعان درست نہیں ہوگا جزاک اللہ شیخ شیخ محمد رب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کیا ایک انسان اعتقاف کی قضاء کر سکتا ہے جی ہاں اگر کسی آدمی کا معمول رہا ہو جیسے میں نے وہ حدیث کوٹ کی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العامال علی اللہ ادومہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے پرسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مدعومت کی جائے ایک شخص جو ہمیشہ مدعومت کے ساتھ اعتقاف کرتا رہا ہو اور کسی وجہ سے بچارہ اس سال نہ کر پایا ہو تو اس کے لئے اجازت ہے کبھی ایسا ہوتا کہ پھر چلو میں ہر سال اعتقاف کرتا ہوں تو اسلام نے اس کی طبیعت کے اندر جو ملال آنے والا تھا اس کو ختم کرنے کے لئے کتنی بہترین بات ہے اللہ اللہ تو چونکہ ایک آدمی ہمیشہ ہر سال اعتقاف کرتا رہا اب اسے کسی وجہ سے بچارہ وہ نہیں کر پایا تو اس کے دل میں ملال نہ ہو اور ہمیشہ کرتا رہا ہے اور اس فضیلت والے عمل میں وہ ہمیشہ شامل لہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے یہ آسانی دی ہے جس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کیا تھا اس طریقے سے عام آدمی بھی کر سکتا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ نمونہ ہے الحمدللہ شیخ محترم اسے سے جڑا ہوا میرے ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتقاف کے لئے انسان کب مسجد میں جائے اس کا صحیح وقت کیا ہے کیا اسلام نے اس بارے میں بھی ہمارے لئے رہنمائی کیا جی ہاں اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایتی سلسلے میں موجود ہے کہ آپ بیس رمضان مکمل ہونے کے بعد بیس رمضان جی ہاں تو غروبِ آفتاب کے بعد یکیسمی تاریخ شروع ہوتی ہے اچھا تو متقیف کو یہ چاہیے کہ مغرب کی نماز کے وقت جو اعتقاف کرنے جا رہا ہے اسے یہ چاہیے چاہتا ہے تو وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور جو جگہ ہے اپنی جگہ وہاں پر متعین کر لے جو پردے وغیرہ وہاں ڈالنے ہیں پردے وغیرہ ڈال لے اور یا اگر اسے ضرورت ہے کسی اور چیز کی تو اس چیز کو وہاں پر محفوظ رکھ لے البتہ یہ قیسمی تاریخ کا داخلے کا جو وقت ہے وہ وقت مناسب ہے فجر کی نماز کے بعد پھر وہ اپنی متقف گاہ کے اندر اچھلا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے لئے اب تمام احکامات جو ایک متقف کے اوپر آئید ہوتے ہیں وہ آئید ہو جائیں گے یعنی مسجد سے بلا ضرورت یوں ہی باہر نکلنا وغیرہ جو آلات ہیں وہ تمام چیزیں اسے برطنی پڑ جائیں گے ٹیک شکر جیسا آپ نے ابھی ابھی کہا کہ بینہ ضرورت باہر نکلنا تو کیا شکر ایسا ہے کہ اگر ایک انسان اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی خبر ملتی ہے کہ اس کے نزدیک میں اس کے قریبی میں کسی کا جنازہ ہو گیا ایسی حالات میں وہ اعتقاف چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے آپ کے سوال میں دو جز ہے ایک جز تو یہ ہے کہ کسی کے جنادے میں شرکت کرنا کسی کی اجازت کے لئے جانا ایک عبادت ہے کسی میت کے گھر تازیت کے لئے جانا یہ بھی عبادت ہے یا جنادے میں شرکت کرنا یہ بھی عبادت ہے اور یہاں آدمی ایک عبادت میں مشغول ہے تو اس وجہ سے اس حالت میں ان تمام چیزوں میں وہ شرکت نہیں کرے گا تو شرکت میں اس کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ کسی کے عیادت کرنا ہو چاہے کسی کے جنادے میں جانا ہو البتہ اپنی ضرورت کے پیشن اگر کھوکی دوائیاں لانے والا نہیں ہیں تو اسے اجازت ہے کہ وہ دوا کے لئے میڈکل سٹور جا سکتا ہے یا اپنی بیماری کے علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی کھانا وغیرہ لانے کے لئے نہیں ہیں تو غلما نے اسے بھی اجازت دی ہے کہ اسے بھی اجازت دی ہے کہ اسے بھی اتنے وقت کے لئے وہ جا کر کے وہ کھانا لے آئے گا مجبوری کوئی آدمی مسجد تک کھانا لانے والا نہیں ہے تو چونکہ ایک ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت وہ وہاں تک جا سکتا ہے لیکن کسی مریض کی عادت کے لئے جنادے کی نماز میں شرکت کے لئے یا اور کسی ضرورت کے تحت اس کا بلا وجہ نکلنا تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے رکھئے اپنا خیال اور مجھے دیجئے اجازت میں آپ کا ہوسٹ خالد خان دوبارہ حاضر ہوگا اسی پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے مسائل رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ